دیئر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے اس موڈیول میں سٹیجز آف لینگویج ڈولیمنٹ پہ بات کرنی ہیں اس موڈیول میں میں جو لینگویج ڈولیمنٹ کی تمام سٹیجز کا ایک آور ویو دوں گا اور ان کے جو مین مین کریکٹرسکس ہیں ان پہ میں بات کروں گا اب اس کی فرسٹ سٹیج ہے جو لینگویج کی فرسٹ سٹیج ہے لینگویج ڈولیمنٹ کی اسے پری لنگویسٹک سٹیج بھی کہتے ہیں اور یہ کوئنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جو یہ سٹیج ہے اس کا جو جو دورانیاں ہے ڈیوریشن ہے وہ پیدائش سے لے کے چھے ماہ تک ہوتا ہے اور دورینگ دس فیس چلڈرن ڈونٹ ہیوڈا 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 ہے کمینیکیٹ کرنے کے لیے اور یا پھر کوئنگ یا اس طرح کی کچھ آوازیں کو کو کی یا اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ان کا ان کے ووکلز میں ایک وہ ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں جو اپنے ووکل کیوٹی سے اپنے تھروڈ سے آوازیں نکالتے ہیں تو یہ جسٹ ان کا ان کی پہلی سٹیج ہے لینگویج ڈیولیمنٹ کی جس میں وہ ورڈز نہیں ہوتے صرف ساؤنڈز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آگے چلیں تو دوسری سیکنڈ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو سٹیج ہے یہ سکس سے نائن منت تک ہوتی ہے اور اسے بیبلنگ سٹیج کہتے ہیں اس سٹیج پر وہ بچے جو ہیں وہ بیبل کرتے ہیں وہ گونگوں کی آوازیں نکالتے ہیں اور نوائسس نکالتے ہیں اور ورڈز کو سیلیبلز میں بریک کر کے بولتے ہیں جیسے ماں ماں بابا اس طرح کر کے یعنی اس طرح وہ ساؤنڈز پروڈیوس کرتے ہیں اس لیول پر جو ہے بیبلنگ سٹیج ہے یہ سٹیج سیکنڈ ہے اور جس میں وہ ابھی ان کے میں ورڈز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی جسٹ سیلیبلز وہ نکالتے ہیں بولتے ہیں ساؤنڈز کے بعد اور پھر تھرڈ سٹیج ہے اسے سنگل ورڈ سٹیج یا ہولو فراسٹک سٹیج بھی کہتے ہیں سنگل ورڈ سٹیج یہ جو رانیہ جو اس کی یہ سٹیج ہے اس کی کیا ڈیوریشن ہے نائن منت سے لے کے ایٹین منت تک اس طرح جو چلڈرن ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سنگل ورڈز پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اس کے کیر گیورز ہوتے ہیں یا اس کے جو والدین ہیں جب وہ ان کے سامنے باتشیت کرتے ہیں تو وہ ان سے وہ الفاظ سنتے ہیں اور ان میں وہ پھر ان میں وہ اس طرح کے لینگویس سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں اور جب اس سٹیج کے جو آخری ماہ ہوتے ہیں اس میں وہ کیا وہ الفاظ کو بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ عام طور پر یہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اوبجیکس ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نیمز دیتے ہیں اور یا جو جو ریلٹیوز ہوتے ہیں یا ان کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو وہ نیم دیتے ہیں یا ان کی جو بیسک نیڈز ہیں اور جو جیسے ماں ماں ماما بابا یا اس طرح کر کے اب وہ پورا لفظ بولتے ہیں یہ سنگل ورڈ سٹیج ہے جو ہولو فراسٹک سٹیج ہے اور اس کے آخر میں جب وہ آگے چلتے ہیں تو اس میں اگلی سٹیج ان کی سیکنڈ ٹو ورڈ سٹیج شروع ہو جاتی ہے جس میں جس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کوئی تقریباً یعنی ایٹین منٹس کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس میں جو وہ بول سکتے ہیں ٹو ورڈز کو they can speak ٹو ورڈز سنٹینسز and express their feelings or their needs to their caregivers or their relatives lives and surroundings اب وہ الفاظ کو کیا کرتے ہیں گروپ کرتے ہیں گروپ کر کے الفاظ کو وہ بولتے ہیں جس سے وہ ان کا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ وہ جو انہوں نے ہولو فراسٹک سٹیج میں سنگل ورڈز جو سیکھے ہوتے ہیں اب وہ اس سٹیج پہ وہ ان میں اتنی مچورٹی آ چکی ہوتی ہے کہ وہ دو دو ورڈز کے سنٹینسز بولنا شروع کر دیتے ہیں جن سے وہ اپنی بات چیت جیسے وہ ایک اگزامپل اس کی کہ more food at the table تھرڈ سٹیج کے بعد ان کی فورٹ سٹیج ہے جسے ٹیلی گرافک سٹیج بھی کہتے ہیں ٹیلی گرافک سٹیج اس میں یہ چوبیس ماہ سے لے کے تیس ماہ تا کس کا ڈیوریشن ہے اور اس میں جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ دو سے زیادہ ورڈز والے سنٹینسز بولتے ہیں اور یہاں تک کہ جو ٹیلی گرافک میں جیسے کوئی سنٹینسز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سنٹینسز بولتے ہیں اور جیسے دا کیٹ ڈرنک ملک آہ آئی وانٹ ٹو گو یا اس طرح آہ ماما گیس ملک یا اس طرح کی جو جو مور دن آہ آہ ٹو ورڈز یعنی ٹری ورڈز وہ بول کے تو اس آہ جو سٹیج میں وہ اپنی ان کی لینگویج ڈویلپ ہو چکی ہوتی ہے اور آہ ان کی فریزز جو ہوتی ہیں جو سنٹینسز ہوتی ہیں وہ ذرا لانگر ہوتے ہیں اور اس کے بعد فور سٹیج میں ہی ملٹی ورڈز سٹیج شروع ہوتی ہے تو ملٹی ورڈز سٹیج میں جو وہ دو سے زیادہ تین سے زیادہ وہ سنٹ آہ ورڈز والے سنٹینسز بولتے ہیں اور وہ اس سٹیج پر ان کی لینگویج کافی مچور ہو چکی ہوتی ہے اور یہ چونکہ ان کی یہ ڈیویشن ان کا جو تیس ماہ یا اس سے اوپر شروع ہو جاتا ہے یہ چلتا رہتا ہے اور اس میں وہ پورے سنٹینسز بولتے ہیں اور آہ کامپلیکس سنٹینسز کو وہ بیلڈ بھی کرتے ہیں وہ بناتے بھی ہیں اور بولتے ہیں جس سے وہ اپنا مافی ضمیر آہ صحیح طرح سے بیان کر لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو اور آہ اور یہ یعنی ان میں جو لینگویج لرننگ کے جو سکیلز ہیں کافی حد تک ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں آہ اس بیٹر انداز سے آہ کیومنیکیٹ کرتے ہیں آہ لانگر سنٹینسز کے ذریعے تو یہ دیر سٹوڈنٹس یہ تھی آہ جو میں نے آپ کے سامنے آہ آپ کو ایکسپلین کی جو لینگویج دولمنٹ کی سٹیجز تھیں اور یہ لینگویج ایکوزیشن کے آہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ان کی لینگویج مچور ہوتی ہے ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتی ہوئی اور یہ جو آہ یہ تو ہے کہ دنیا بھار میں بچوں کی ڈیویلپنٹ سٹیجز ایک ہی جیسی ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لینگویج ڈیویلپنٹ کی جو رفتار ہے وہ ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ بچوں میں ڈیفرنٹ ہو کچھ لوگوں میں ارلی ہو جاتی ہے کچھ بچوں میں یہ ڈیلے ہوتی ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی جو اس موڈیول کی ڈیٹیلز تھیں